یمنا نگر کے ایس پی موہی تھانڈا نے آج اس سائبر تھانے کا ادھگھاتن کیا انہوں نے کہا کہ اپرادیوں کو پکڑنے میں سائبر ٹیم کی اہم بھومی کا رہتی ہے اور آج کل سائبر کرائم سے جڑے بہت ماملے سامنے آ رہے ہیں جہاں ہر تھانے میں سائبر ہیلپ ڈیسک بھی ستھاپت کیے گئے ہیں آج سائبر کرائم پر فوکس کرنے کے لیے زلے میں سائبر تھانہ بھی کھولا گیا ہے جس پرکار مہیلہ اپراد سے جڑے ماملوں کے لیے مہیلہ تھانے ستھاپت کیے گئے اسی طرح سے سائبر کرائم کے لیے یہ تھانہ کھولا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ سائبر اپراد سے جڑی کوئی بھی شکایت ہو اس کے لیے پردیش ستر پر ایک نو تین شونیے ٹول فری نمبر جاری کیا گیا ہے سائبر کرائم سے جڑی کوئی بھی شکایت اب سائبر تھانے میں ہی درج کروائی جا سکتی ہے آج یمنا نگر میں جو جلہ ستر کا سائبر پولیس تھانہ ہے اس کا ہم نے اوپچاری کودکارٹن کیا ہے مانیا پولیس بہان دیشک کے آدیشن اوسار جو پہلے کیول رینج اور کمیشنریٹ لیول پر سائبر پولیس تھانے تھے ان کو اب پرتیک جلے میں سرکار دوارا جو ہے بڑھتے ہوئے سائبر اپراد کے دریشتیگت وہ سائبر تھانے ستھاپت کیے جا رہے ہیں تو نیرانتر سبھی جلوں میں یہ ستھاپت کیے جا رہے ہیں آج جلہ یمنا نگر میں بھی یہ سائبر پولیس تھانہ جو ہے وہ ستھاپت کیا گیا ہے اور اس کا ادیش یہی ہے کہ جو سائبر اپراد کے لیے ایک وشیش جو اس کے لیے دھیان ہونا چاہیے ایک وشیش سکل سیٹ ہونا چاہیے کنینہ شہر پولیس نے جان سے مارنے کی نیت سے پیٹرول ڈال کر آگ لگانے کے ماملے میں ساتھ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے یہ گھٹنا ایک جولائی کی رات کی ہے قضبے کے ہولی چوک کے پاس یوک پر پیٹرول ڈال کر آگ لگانے کی واردہ کونجام دیا گیا تھا پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر نیائیالے میں پیش کیا وہیں تین آروپیوں کو نیائی خراست میں تدھا چار آروپیوں کو دو دن کی پولیس ریمانڈ پر بھی لیا گیا ہے پوتر رامکشن ہے بوانیا کا سونو اروپیل کے ساتھ آئے تھے اور یہ ہولی چوک ہے کنینہ کے اندر وہاں یہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک لڑکا جو سونو اروپیل ہے وہ اپنے کسی پریچت کے ہاں آئے تھے تو اسی دوران دو موٹ سیگل پہ آٹھ لڑ گیا ہے جو کی پہلے بھی کھڑے تھے ماں تو انہوں نے آتے سونو اروپیل کو کہا بھئی کیسے کھڑے ہیں اس بات پر ان کی آپس میں کار سنی ہو گئی کار سنی ہونے بعد جو موٹ سیگل پہ آئے تھے انہوں نے اس کے اوپر تیل ڈال دیا وہ کسی طرح سے بچ کے باگ گیا جو انکت تھا یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا سیٹ کے اوپر اس کے اوپر انہوں نے تیل ڈال دیا اور تیل لگا گیا تلی لگا دی اس میں اسی دوران یہ سارے سارے باگ گئے جیند نگر پریشت کی ٹیم نے سنگل یوز پلاسٹک کے خلاف شہر بھر میں ابھیان چلایا اس دوران سفیدو روڈ پر پولیتھین اور سنگل یوز پلاسٹک کا پریوک کرنے والے دکانداروں اور رہیڑی کے چالان بھی کیے گئے ساتھ ہی انہیں سنگل یوز پلاسٹک کو سرکار دوارو پرتیبندھت کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کیری بیک جھوٹ اور کپڑے کے تھیلے پریوک کرنے کی ہدایت دی دکانداروں نے کہا کہ سرکار کو پرتیبندھ لگانا ہے تو دکانداروں پر کارروائی کرنے کی بجائے پولیتھین بنانے والی فیکٹریوں پر ہی کارروائی کریں اور پولیتھین کی اتفادن پر ہی روک لگا دے پرشورام چوک پر سبزی کی ریڑی لگائے ہوئے راکیش کا پولیتھین رکھنے پر پانچ سو روپے تک کا چلان کیا گیا یہ سنگل یوز کے لیے ہے اور پڑھانمتری مہدی جی کے آدیش ہیں اور ریانا سینڈر کے بھی آدیش ہیں اس پر کارروائی کی جاری اپائیک تو مہدے کے سکت آدیش ہیں وہ بھی سنگل یوز پریوک نہ کریں اور سبھی جنسداروں کو چوک کرنے کا چوک کرنے کا آدیش کرتے ہیں کہ ساری زندہ ہمارے کو چوک کریں کچھ نہیں تو پانوں پر سے پلاسٹک ملے پلاسٹک ملے ہا تین دکانگا تو گرام اور تبا کیے لوگ ہو لیتے ہیں تو دکاندار کو کس طرح کی وارنگ یا چھتے ہیں وارنگ دی ہے شنگل یوز پلاسٹک یوز نہ کریں ٹھیک ہے نی جنگل جمعہ کم تے کمی دس پرکار پرکار کے 120 نیچے نیچے جتنے بھی کیوں کہے اسے اوپر ہونا چھتے ہیں 120 اوپر نسی سی کے مہاندیشو کلیفٹیننٹ جنرل گربیر پال سنگھ نے گھرونڈا کے ارائپورا گاؤں میں نم نرمان دھین نسی سی اکیڈمی کا نیرکشن کیا انہوں نے کہا کہ وہ دو دن کے دورے پر تھے اور انہوں نے پنجاب چندگڑ اور ہریانہ کی نسی سی اکیڈمی کا دورہ کر ان کی جانکاری حاصل کی انہوں نے کہا کہ گاؤں ارائپورا میں بن رہی اکیڈمی جلد ہی بن کر تیار ہوگی اور اس کے بعد بچے یہاں پر ٹریننگ لے پائیں گے میں دو دن کے دورے میں تھا پنجاب، ہریانہ، باشر پرکش اور چندگگڑ نسی سی ڈائریکٹ ریٹ جو ٹریننگ کی اعتبادیاں ہو رہی ہیں نسی سی ڈائریکٹ ریٹ کی اس کی جانکاری حاصل کی اور اس دوران پنجابل چیف منسٹر ایڈوکیشن منسٹر ہریانہ اور پنجاب پول سے بھی میری پیٹ ہوئی ہے اور اس ڈائریکٹ ریٹ نے ہمیشہ بہت اچھا کام کیا ہے ہر کمپیٹیشن کی اندر بینر کی اندر اس میں بہت اچھی پوڈیشن حاصل کری ہے دیکھے خوشی ہے کہ جیسے جیسے ابھی کووڈ کی رسٹرکشنز کم ہوئی ہیں تو بچے آ کر کے فیجیکل ٹریننگ کر رہے ہیں کیم کر رہے ہیں اور بڑھ چل کر انسیسی کی کریں مہم کارٹ منڈی میں اے ایس پی ہیمیندر مینا نے شہر کے سبھی پارشدوں اے ایس پی نے یہ بھی کہا کہ جہاں سے بھی شکایتیں ملے گی وہاں پر تورند پربھاؤں سے ریڈ ماری جائے گی اور جو ہوتلوں میں بغیر پرمیشن کے شراب پلانے کا کام کر رہے ہیں ان پر بھی اوچت کارروائی کی جائے گی آج جو میٹنگ ہم نے آیوجیت کی تھی اس میں ہم نے جو سہر کے سبھی جو گھنڈمین لوگ ہیں ابھی نو نیروہ چیت، پارشد، ہمارے پردان صاحب، نگرپالی کا چیئرمین اور بودھ پور، پردان اور سدش ان کو بھی ہم نے آمنترت کیا تھا اور آپ جو میڈیا گھر میں ہیں ان کو بھی آمنترت کیا تھا اس ہماری جو آج کی میٹنگ تھا اس کا ادیس تھا کہ جیسے نصہ ہمارے مہم نہیں پورے حریانہ میں جیسے پیر پسار رہا ہے اور ہمارے سماز، ہمارے لوگ، ہمارے چھیتر کو برباد کر رہا ہے اس کے خلاف ہم ایک ابھیان چلائیں اور ہم اس مہم چھیتر کو نصہ مکت کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زاگ روک کریں ساتھ میں ہم نے آج کی میٹنگ کے معادن سے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اس جو ہماری ابھیان ہے اس میں ایک جو ٹھوکر ہمارا سہیو کریں جس سے ہم اس مہم کو نصہ مکت کے روپ میں استعبت کر سکیں